اقبال یہ کتاب خرم علی شفیقین کی اسی موضوع کے بارے میں سب کچھ جاننے کا دعویٰ کرنا عجیب سی بات ہے مگر اس کے باوجود مجھے یہ کہنا ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اقبال کی ابتتائی زندگی کی وہ تمام باتیں جو کسی بھی صورت میں معلوم یا دستیاب ہیں اس کتاب میں شامل ہیں ہم اسی شخص کے بارے میں زیادہ لکھتے یا پڑھتے ہیں جس سے ہم بہت محبت یا کافی نفرت کرتے ہیں کتنے ہی شاعر ہیں کہ مر کر پیدا ہوتے ہیں وہ خود تو آگ بند کرتے ہیں مگر ہماری آگ کھول دیتے ہیں کشمیر میں اسلام باروی یا تیروی صدی میں داخل ہوا پہلے پہل صوفی یہاں آئے پھر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی رنجیت سندھ آدھی بند کر پنجاب پیچھایا اس نے سترہ سو ننانوے میں لاہور سے اپنی حکومت کا آغاز کیا سیالکورٹ اٹھارہ سو ساتھ اس کے قبضے میں آیا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ہر مذہب و ملت کے لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دی مگر اس کے بعض اقدامات مسلمانوں کے لیے تکلیف دیتے ہیں مسلمانوں کی وہ تحریک جسے ہندوستان میں اہل حدیث اور باقی دنیا میں وہابی تحریک کہا جاتا ہے یہ بنیادی مقصد دیکھ کے اٹھی تھی کہ اسلام کو انعقائی سے پاک کیا جائے جو تصوف کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے لڑکا جمعے کے دن پیدا ہوا انگریزی تاریخ نو نومبر اٹھارہ سو سدتر تھی محمد اقبال نہیں معلوم یہ نام امام بی بی کے انپڑ ذہن میں آیا تھا یا شیخ نور محمد کے بے پڑے فلسفی ذہن میں یا کسی اور نے تجویز کیا تھا قوم کے ایک سچے خیرخواہ نے آ کر غیرت دلائی کے قوم کی حالت تباہ ہو گئی ہے شریف خات میں مل گئے ہیں علم کا خاتمہ ہو چکا ہے دین کا صرف نام باقی ہے افلاس کی گھرگر پکار ہے اخلاق بالکل بگڑ گئے ہیں اور بگڑتے جا رہے ہیں تاثب قوم پر چھائی ہوئی ہے رسم و رواز کی بیڑی ایک ایک کے پاؤں میں پڑی ہے جہالت اور تقلیق سب کی گردن پر سوار ہے عمرہ جو قوم کو بہت کچھ فائدہ پہچا سکتے ہیں غافل اور بے پرواہ ہیں علماء جن کو قوم کی اسلام میں بڑا دخل ہے زمانے کی ضرورتوں اور مسئلتوں سے ناواقف ہیں ایسے میں جس سے جو کچھ بن آئے تو بہتر ہے ونہ ہم سب ایک ہی ناؤں میں سوار ہیں جس کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہے ہر چند لوگ بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور لکھ رہے ہیں یہ الفاظ الطاب حسین حالی نے اٹھارہ سو اسچی کے امیں لکھے تھے سرسید لکھتے ہیں جس وقت کتاب ہاتھ میں آئی جب تک ختم نہ ہوئی ہاتھ سے نہ چھوڑی اور جب ختم ہوئی تو افسوس ہوا کہ کیوں ختم ہو گئی حق ہے جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل میں بیٹھتی ہے جب خدا پوچھے گا تو کیا لائیا میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھا کر لائیا ہوں بہن پیدا ہوئی کریم بھی نام رکھا گیا اقبال تین برس کی میرے لئے دنیا کے معاملات میں دلچسپی لینا اور دنیا میں بڑھنے کی خواہش کرنا صرف والدہ کے دم سے وابستہ تھا بڑے ہو کر اقبال نے کہا اقبال بڑا شریر تھا ترہ ترہ کی شرارتیں کرتا خود ہستا ہمیں ہساتا پڑھنے لکھنے میں بھلا کا تیس معلوم ہوتا تھا اسے پہلے ہی سب کچھ یاد ہے سر سید خان پہلے دیسی زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کے حق میں رہے تھے مگر اب ان کے خیالات میں انقلاب آیا اور انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو ترقی کرنی ہے تو انہیں انگریزی میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے گاڑی انگریزوں کی سائنسی ترقی کی سب سے بڑی علامت تھی اس کی سیٹی اس کا دھوان اس کی رفتار اس کے فائدے سب کا پیغام بہت واضح تھا دنیا آگے بڑھ رہی ہے اقبال کا شوق دیکھتے ہوئے میاجی نے بھی گھر میں کبوتر رکھنے کی اجازت دے دی اقبال پتن بھی اڑاتے تھے اور رات کے وقت چاند ستاروں کا مشاہدہ بھی دلچسپ لگتا تھا آسمان کی طرف دیکھنے کا یہ رویہ ان کی نفسیات کا مستقل حصہ بن گیا اور بڑے ہونے کے بعد ان کی نظموں میں بھی جھلکتا رہا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا شخصیت کی اندرونی کشمکش کے نتیجے میں سوال اُبھرتا ہے میں کون ہوں آباؤ اجداد برہمن تھے جنہوں نے یہ سوچنے میں عمریں صرف کر دی کہ خدا کیا ہے اقبال کو سوچنا تھا کہ انسان کیا ہے یہ ساروال لا شعور سے شعور میں آتا ہے اور سوچ نگھرتی گئی غالب کا اسلوب ذرا مختلف محسوس ہوتا تھا کیوں نہ دوزخ کو بھی فردوس میں شامل کر لیں سیر کے واسطے تھوڑی سی فضہ اور سہی زمانہ تعلیمی میں اقبال پانچ زبانوں میں مہارت حاصل کر چکے تھے پہلی زبان پنجابی تھی جسے وہ اپنی ماں سے سیکھے ہوئے سیالکوٹی لہجے میں بولتے تھے دوسری اردو تھی اور میر حسن کے کمرہ جماعت میں واحد ذریعہ تعلیم کیونکہ وہاں پنجابی بولنا منا تھا تیجری زبان عربی تھی میر حسن نے اس کا ایسا ذوق پیدا کر دیا تھا کہ یہ زندگی کے ہر قدم پر مہارت کا ثبوت بن کر سامنے آ رہی تھی چوتھی فارسی تھی جو اقبال کا عشق تھا لوگوں کو معلوم نہیں کہ میں نے فارسی زبان کی تحصیل کے لیے اسکول ہی کے زمانے میں کس قدر محنت اٹھائی اور کتنے اسادزہ سے فائدہ کیا اقبال نے بعد میں کہا پانچوی زبان انگریزی تھی جو ترقی کا زینہ تھی شاعری میں اقبال کا اولین ہیرو غالب یا بے دل نہیں بلکہ مرزا خان داغ دہلوی تھے پقالت کا پیشہ ہندوستانی نوجوان میں بہت مقبول ہو رہا تھا سرسید کے لڑکے سید محمود نے تقریباً بیس سال پہلے لندن سے بیرسٹری کی سنت حاصل کی تھی اگر سرسید کا بیٹا وکیل تھا تو وکالت میں ضرور قومی خدمت کا کوئی پہلو رہا ہوگا اور ملکیں بدلتے ہوئے حالات میں مسلمان قانوندانوں کی ضرورت بھی صاف نظر آ رہی تھی میرا معمول تھا ہر روز نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتا اس دوران والد ماجید بھی مسجد سے پشریف لے آتے اور مجھے تلاوت کرتا دیکھ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے ایک دفعہ کا ذکر ہے وہ جیسے کسی خیال سے میرے پاس بیٹھ گئے میں تلاوت کرتے کرتے رک گیا کہنے لگے تم کیا پڑھا کرتے ہو مجھے ان کے سوال پہ بہت تاجب ہوا بہرحال میں نے جواب دیا قرآن پاک کہنے لگے تم جو کچھ پڑھتے ہو سمجھتے بھی ہو میں نے کہا کیوں نہیں تھوڑی بہت عربی جانتا ہوں کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا ہوں انہوں نے میرا جواب نہایت خاموشی سے سنا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے میں حیران تھا کچھ دن گزر گا اور بات آئی گئی ہوئی لیکن اس واقعے کوئی چھٹا روز تھا کہ صبح صبح رہے والد ماجد مسجد سے واپس آئے اور میں نے تلاوت ختم کی تو انہوں نے مجھے بلایا اور پاس بٹھا کر بڑی نربی سے کہنے لگے بیٹا قرآن مجید وہی سمجھ سکتا ہے جس پر نزول ہو کیوں نہ تم اس کی تلاوت اس طرح کرو جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے ایسا کرو گے تو یہ تمہاری رگو پہ میں سرائیت کر جائے گا خان بہدر صاحب سے اقبال معنوس ہو چلے تھے ان کے پاس کتابوں کا زخیرہ تھا اور دعایت ہے کہ اقبال نے بہت سی کتابیں ان سے لے کر پڑھیں اگرچہ ان کتابوں کے نام معلوم نہیں غالبا انہی دنوں کی بات ہے ایک فقیر نے مکان کے دروازے پر آ کر صدا لگائی اقبال نے پہلے تو اسے منع کیا مگر وہ کسی طرح ٹلتا نظر نہ آیا تو اپنی چھڑی گھما دی کشکول زمین پر گر گیا اور دن بھر کی کمائی ریزہ ریزہ بکھر گئی جسے دوبارہ جمع کرنے کے لیے وہ بھوڑا فقیر بیچارگی سے زمین پر بیٹھ گیا اور یہ منظر کہیں شیخ نور محمد نے دیکھ لیا بیٹا ان کی آنکھوں میں آسو بھر آئے قیامت کے روز جب یہ فقیر خدا کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہ مجھ سے جواب طلب کریں گے کہ خدا نے ہماری امت کا ایک فرد تیرے حوالے کیا تھا اور تو اس کی بھی تربیت نہ کر سکا میری سفید داڑی کی طرف دیکھو اقبال یہ بات کبھی بھلا نہ سکے پھر ایک دن بوڑے نور محمد نے اپنی محنت کا معافضہ بھی بتا دیا میں نے تمہیں تعلیم پر جو محنت اور روپیہ صرف کیا ہے اس کا معافضہ یہ ہے کہ تم اسلام کی خدمت کرو اقبال کے ذہن میں باپ کا وہ خواب بھی تازہ ہوا جس کے مطابق ان کی پیدائش ہی اسی لیے ہوئی تھی کہ اسلام کی خدمت کر کے دنیا میں نامری حاصل کریں اب گویا نور محمد نے بھی اقبال کو وہی نصیت کر دی جو سرسید کے افسانے میں ماں نے اپنے لڑکے کو کی تھی اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے اقبال گورنمنٹ کالیج میں اس وقت داخل ہوئے جب نیا سیشن پرانا ہو چکا تھا اور ہاسٹل میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی تھی بی اے فلسفے میں پہلے منتق پڑھائی جاتی تھی اقبال کی وہ درسی کتاب آج بھی محفوظ ہے جس میں انہوں نے جگہ جگہ امپورٹنٹ کے نشان لگائے تھے ڈپٹی نظیر احمد کے ساتھ ان کی ملاقات کا حال تو معلوم نہیں مگر تصور کی آگ سے انیس سالہ اقبال کو ڈپٹی نظیر کے قریب کھڑے دیکھنا بہت آسان ہے ڈپٹی نظیر احمد مولویوں کا مذاق اس طرح اڑاتے تھے جیسے مذہبی فریضہ ہو اتفاق سے چند برس پہلے کے کسی جلسے میں انہوں نے مولویوں کے ساتھ ساتھ صوفیوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا تھا ان لیکچروں کا چرچہ اس وقت تک خاصہ عام تھا چنانچہ ذرا سے امکان اس بات کا بھی ہے کہ اقبال شروع شروع میں ان سے کچھ کھچے رہے ہوں گے مگر بارحال چند سال بعد اقبال ڈپٹی صاحب کے حلقہ بگوشے میں دکھائی دینے لگے آج میں کالیج کا تعلیمی حصال ختم ہوا اقبال چھٹیوں میں ضرور سیالکوٹ گئے ہوں گے کیونکہ بعد کی روایات سے ان کا یہی معمول سامنے آتا تھا امام بھی عام طور پہ میرا بالی آ گیا ہے کہہ کے انہیں گلے لگاتی تھی اور ان کا استقبال کیا جاتا تھا اقبال کی طبیعت کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ اگر کوئی مزاق ذہن میں آ جاتا تو پھر وہ اس کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے چاہے اس میں جان ہی کیوں نہ جاتی ہو بعض اوقات ان کا مزاق دوسروں کے لیے تکلیف دے بھی ہوتے تھے مگر وہ اپنی افتاد طبع کے ہاتھوں مجبور تھے بالخصوص شہاب الدین ان کے جملوں کا فشانہ بنتے تھے وہ کہتے تھے بھئی تم مجھے نہ رکو تمہیں دیکھ کر مجھ پر لطیفوں کی آمد ہوتی ہے ایک روز شہاب الدین غصر خانی میں نہا رہے تھے کہ اقبال کہیں سے سیائی کی دعوات دے کر آئے اور اس سے نالی میں اُلٹ دی جس میں سے پانی بھار آ رہا تھا پھر شور مچایا دیکھو دیکھو شہابے کا رنگ چھوٹ رہا ہے داخ کی شاہری محبوب سے نظر بازی کر کے ختم ہو جاتی تھی وہاں امیر کی شاہری ان تمام مزامین کو سمیٹھتے ہوئے روحانیت کی ان واریوں کی طرف جا نکلتی تھی جہاں دل نرم ہو جاتے ہیں اور پلکیں بھیگ جاتی ہیں خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے امیر منائی اس برس لاہور آئے اور مشاعرے میں شریک ہوئے لوگ کہتے ہیں مجھے راگ کو چھوڑو اغبال راگ ہے دین میرا راگ ہے ایمان میرا اغبال کہہ رہے ہیں یہ میری غزل کے شیر بے سودھے کلام اگر قدردانہ ہو دسمبر 1896 میں لاہور میں ایک کانفرنس کے نقاد ہوا جس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف مذہب کے نمائندوں کو اظہار خیال کا موقع فرام کیا جائے گا اسلام کی نمائندگی کے لیے جن صاحب کو بلائے گیا وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھے قیاس ہے کہ اغبال اس کانفرنس میں شامل ہوئے ہوں کیونکہ مذہب عالم سے ان کی دلچسپی ظاہر تھی پھر عیسائیت کے مقابلے پر اسلام کی برطری ثابت کرنا ان کے بچپن کا شوق ٹھہرا ملتن کی نظم جو اغبال کے متعلقے میں رہتی تھی اگرچہ بائبل کی روشنی میں لکھی گئی تھی مگر ملتن اپنی شائرانہ فطرت سے مجبور ہو کر شیطان کے کردار میں بڑا جاندار رنگ بھر دیا کرتا تھا گویٹے کا ڈراما فاؤسٹ ایک ایسے انسان کا علمیہ تھا جو علم کی حوث میں اپنی روش شیطان کے ہاتھ بیج دیتا ہے مگر اپنی فطرت میں چھپی ہوئی انسانی خوبیوں کو ختم کرنے میں ناکام رہتا ہے اسلامی تصوف میں سے ابن عربی کی حکایت بھی اغبال کے ذہن میں بیٹھی تھی کہ ابلیس نے خدا سے کہا کہ میں آپ کے حکم سے سرطابی نہ کرتا لیکن میرا سجدہ کرنا آپ کی مشیت میں داخل ہی نہ تھا تو خدا نے پوچھا کہ یہ حقیقت انکار سے پہلے معلوم ہوئی یا بعد میں اس نے کہا بعد میں معلوم ہوئی ابن عربی کہتے ہیں کہ ابلیس کے استدلال غلط تھا کیونکہ جو چیز اس کی آزادی تھی وہ اسے اپنی مجبوری کے نام دے رہا تھا مصنبی میں توتی اور پنجرے کی کہانی بیان کی ہے کہ پرندے سے مراد روح ہے پنجرہ یہ جسم ہے اور قید کرنے والا سوداگر وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کی مادی خواہشات کو روح پر غالب آنے کی ترغیب دیتی ہے روح کا اصل وطن تو جنت ہے جس کی دوری میں یہ باسری کی طرح فریاد کر رہی ہے معلوم روم کی حکایت میں ہندوستان جنت کا استعارہ تھا جو روح کا اصل وطن تھا مگر اقبال سج مجھ کے ہندوستان میں آباد تھے اور تاریخ کے کیسے موڑ پر پیدا ہوئے تھے جب وطن کے غیر دنیاوی تصور تک محدود رہنا مشکل تھا مولانا روم نے کہا کہ انسان صرف ذوق دیدار کا نام ہے اور دیدار تب ہے کہ محبوب حقیقی کو دیکھا جائے ایمے میں اقبال نے عربی اور انگریزی کے بجائے فلسفے کا انتخاب کیا حالانکہ یہی وہ مضمون تھا جس میں ان کی پوزیشن نہیں آئی تھی خدا کے وجود کے بہت سے عقلی دلائل دیئے گئے تھے عرستو نے کہا تھا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے چنانچہ یہ ازباب کا سلسلہ کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوا ہوگا اور وہی پہلا سبب خدا رہا ہوگا مذہبی علماء کہتے تھے کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے کائنات کا بنانے والا بھی کوئی نہ کوئی رہا ہوگا کانٹ جو عیسائی تھا یہ مشن لے کر اٹھا کہ مذہب کو منطق کے کمزور سہاروں سے نجات دلائے چنانچہ خدا کے وجود کے تمام عقلی دلائل رد کر دیئے عرستو کی دلیل اس لئے غلط تھی کہ اس نے خود کہا تھا کہ ہر چیز کا کوئی سبب ہوتا ہے تو پھر خدا کا بھی کوئی سبب ہونا چاہیے کانٹ کے خیال میں خدا کے وجود کا ثبوت انسان کے ضمیر میں ہے چونکہ ہم نیکی کو اچھا سمجھتے ہیں اس لئے اگر اس کا بدلہ نہ ملے تو ہمارے ضمیر کا کوئی جواز بھی نہ رہے گا لہٰذا ایک ایسی ہستی کے وجود کی ضرورت ہے جو دنیاوی زندگی کے بعد ہمیں انصاف دلائے شیلہ وہ شاہر تھا جس نے شیطان کو اخلاقی نمونے کے طور پر پیش کیا تھا خدا سے بغاوت کے مرکزی خیال کو نقطہ روش پر پہچاننے والا یہی شاہر تھا اہدہ جدید میں جو مقام فلسفے کی تاریخ میں کین کو حاصل تھا وہی عدب کے میدان میں ورس ورد کو حاصل تھا جہاں فلسفی کے دلائل بیکار ہو گئے تھے وہاں شاہر کا جادو کام کر گیا اقبال کا بیان ہے مجھے ہیگل گوئٹے مرزا غالب مرزا عبدالقادر بیدل اور ورس ورد کا رہین منت ہونے کا اطراف ہے پہلے دونوں نے چیزوں کے باطن تک میری رہنمائی کی تیسرے اور چوتے نے مجھے سکھایا کہ شاعری کے مغربی نظب العین کو اپنی روح میں سمونے کے بعد اپنی روح اور اپنے طریقے اظہار کو مشرقی کیسے رکھا جائے اور آخری نے مجھے زمانہ تعلیبی میں خدا کا منکر بننے سے بچا دیا اقبال میرے نام کی تاثیر دیکھئے میں جس کے ساتھ ہوں اسے ممکن نہیں شکست سیالکورٹ میں 28 مارچ کی صبح اقبال ایک دوست کی دکان پر محمد زکی کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ شاید جی سامنے سے آتے دکھائی دیئے کہنے لگے مجھے تار موصول ہوا ہے کل علی گڑھ میں سرسید وفات پا گئے یہ خبر کچھی دھماکے سے کم نہ تھی یہ سب جانتے تھے کہ علی گڑھ کالیج میں ایک لاکھ روپے غبن کی وجہ سے سرسید فکرمند ذہنے لگے ہیں اور اس کا اثر ان کی صحت پر مرتب ہو رہا ہے اقبال سے جو لوگ ملتے رہے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ ان میں یہ عجیب وصف تھا کہ سنجیدگی اور مطانت بیٹھے بیٹھے ذرافت پر غالب آ جاتی تھی اور چہرے پر یکا یک غم آمیز اثرات نظر آ جاتے تھے آنکھوں میں آسو بھر آتے تھے جیسے کوئی دردنگیز خیال دفتن دل میں آ گیا ہے اقبال کی جذباتی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ بہت جل توقعات وابستہ کر لیتے تھے اور ان کے پورا نہ ہونے پر ایک طرح سے بچوں کی طرح افسردہ یا پھر ناراض ہو جاتے تھے جب پشلی صدی کا آغاز ہوا تھا تو دنیا کے افق پر ایک طرف گوئی ٹے اور برشوت کے آزادی کے نغمے چھائے ہوئے تھے اور دوسری طرف نپولین کے فاتحانہ آزائم کی گھٹا اس وقت یورپ سمجھتا تھا کہ اقلی دلائل اور سائنس کی مدد سے دنیا کے تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں آج سو سال بعد وقت کا موررخ پکار رہا تھا کہ اقل اور سائنس فقط پیدوار میں اضافہ کرتے ہیں جو نئے مسائل کو جنم دیتا ہے ہے یتیمی کچھ ازل سے آشنا اسلام کی پہلے رکی ہے یتیموں نے بینہ اسلام کی جلسہ چوبیس فروری کو اسلامیہ کالیج کے سیند میں ہوا ڈپٹی نظیر احمد صدارت کر رہے تھے انہوں نے لیکچر میں اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کو آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کوئی مقام حاصل کرنا چاہیے آرنال نے اقبال کو مشورہ دیا کہ انگریجی نظم کی خصوصیت کو کامیابی سے اردو میں منتقل کرنے کے لیے پہلے بچوں کی نظموں پر تباہ آزمائی کی جائے اقبال نے جو نظمیں منتخب کی ان میں امریکی شاعر ایمرسن اور انگریج شاعر ویلیم کوپر وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ دوسری نظم کا اقبال نے پوری نظم کا ترجبہ کیا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شما کی صورت و خدایہ میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے اقبال کی مشکل پسندی پر اعتراض بھی ہوئے جن سے وہ اتنے بدل ہوئے کہ بعض بے تکلف دوستوں سے کہہ لیا کہ آئندہ شعر نہ کہیں گے انہوں نے سمجھایا کہ جتنے اشار پر تنقید ہو رہی ہے اس سے زیادہ اشار کی تعریف بھی ہو رہی ہے اقبال کا شعر گوئی ترک کرنا ملک میں عدد کے لئے نقصان دے ہو گا تک کہ مولانا شبلی نومانی نے کہہ دیا جب آزاد اور حالی کی کرسیاں خالی ہوں گی تو لوگ آپ کو ڈھونیں گے اقبال کے شعور میں یہ بات روشن ہو رہی تھی کہ فرد اور قوم ایک دوسرے کے آئندہ انہی دنوں ٹکسالی دروازے پر کسی دینی مدرسے کے طالب علم کوئی بوسیدہ کتاب دکھا کر اپنی مذہبی تعلیم کے لئے خیلات مانگ رہا تھا جب بھاٹی دروازے کے جانب سے شلوار قمیز اور کوٹ میں ملبوس ایک صحت مند آگیر کو آتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا مگر اس کی بدقسمتی سے یہ اقبال تھے انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے ایک تقریر کر دی جس کا خلاصہ تھا کہ انہیں ایسے مذہب سے کوئی سروکار نہیں جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کے جینا سکھائے نہ یہ دلی کی اردو ہے نہ یہ یورپ کی بولی ہے زبا میری ہے اے اقبال بولی دردمندوں کی اقبال نے اب اس کے رسول کو اپنا دلیل بنایا عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں دل کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ اصل بات حقیقت کو سمجھنے کے بعد اس کا بھرائے راست مشاہدہ کرنا ہے یعنی وہی جو رومی نے کہا تھا کہ انسان صرف ذوق دیت کا نام ہے یہ تنہا عقل کے بس کا کام نہیں کیونکہ وہ زماؤ مقاں سے وابستہ ہے جبکہ دل اس قید سے آزاد ہے قرآن شریف میں آیا ہے اللہ نور السماوات والارض اور شیخ مہی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک نور ہے جس سے تمام چیزیں نظر آتی ہیں لیکن وہ خود نظر نہیں آتا بلکہ مولوی جلال الدین کو مولانا روم بننے کے لیے شمس تبریجی سے اپنی کتابیں جلوانا پڑی تھی یہ تجربہ عشق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا شیری فرحاد کے قصہ پڑھ کر کسی کو تعجب ہوا کہ ایک انسان کیسے پہاڑ کاٹ کر نہر نکال سکتا ہے اس نے ایک دانہ سے پوچھا تو جواب ملا انسانی شخصیت میں بے پناہ قوتیں موجود ہیں جو عام طور پر زندگی کی مختلف خواہشات میں بکھر جاتی ہیں جب کوئی ایک خواہش باقی آرزوں کو ختم کر دے تو قوت اکھٹا ہو جاتی ہے پہاڑ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے مگر قوت کا اصل مصرف یہ ہے کہ عشق خود حسن بن جائے عقل کی انتہا کیا ہے حیرت اقبال نے جواب دیا اور عشق کی انتہا کیا ہے عشق کی کوئی انتہا نہیں عشق لا انتہا ہے